نمشکار آپ سب کا میرا جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک ویفتی جن کی عمر 21 سال ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے ہاتھ ہے کوششن کی سر میری میں الل بھی کر رہا ہوں اور آگے میں کتنا کما سکتا ہوں اگر میں جج بننے کی تیاری کروں سرکاری جوب کے لیے تو میں جج کب تک بن چاہوں گا وہ مجھے بتا دو اور مجھے بہت پیسہ کمانا ہے جیگوار ہونی چاہیے میرے پاس تو وہ بھی مجھے بتائیے گا کہ وہ کب تک ہوگی اور میری لائف میں آگے کیا ہے کیونکہ میرا مقصد ہے کہ میں نے کوئی بہت امیر بننا ہے اور اپنے پاپا کے پیسوں سے نہیں ٹھیک ہے ان کے پیسوں سے نہیں بننا مجھے اپنے پیسوں سے بننا ہے یہ ان کی چاہت ہے اور ان کو تھوڑا سا کھیل جو ہے ڈریم 11 اس کا بھی ایک چسکہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آگے کتنا جیتیں گے کیا ہے کیا نہیں وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے یہ کیا بنا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے دیکھو سب سے پہلے ایک ریکھا یہاں سے نکلی یہ ایک ریکھا آپ کی کیتو سے سمجھتے ہو ایک یہ ریکھا اس کا مطلب سمجھ لو پہلے ان ریکھا کا مطلب سمجھ لو اگر کوئی بھی بھاگے ریکھا آپ کی یہاں سے نکل کر آپ کی آگے تک جاتی ہے اور یہ فارمیشن بنتی ہے تو ماں باپ کے پاس پیسہ تو جرور ہوتا ہے سمجھ لو فیملی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے پہلی بات ٹھیک اب یہ ایک ترقی کا سائن ہے یہ ایک ترقی کا سائن ہے ہے یا نہیں ہے یہ کیوں بنی یہ جو بنتی ہے یہ ہوتی ہے ہماری منگل کا کام کرتی ہے یعنی یہاں منگل میں کوئی کمی ہوگی جس کے کارن اس کی سٹرنٹھ کو بڑھانے کے لیے یہ سٹرنٹھ کو بڑھانے کا کام کرتی ہے کہ بیختی کو بیماریاں کم جیسے یہ بیماریاں روک سے لڑنے کی شکتی دیتا ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے آپ کی سٹرنٹھ کو بڑھاتا ہے کہ آپ کو روک نہ لگے آپ اپنی لائف میں چستی فرتی رہو اور آپ جو ہے اور کماؤ جس کے کارن آپ اپنی لائف میں اپنا بڑھاپا ٹھیک کرو سمجھ میں آرہی ہے یہ وہ فارمیشنز ہوتی ہیں تو یعنی اس کا مطلب کوئی کوئی پرابلم تو ہوگی ان کی اس میں کیونکہ جس فارمیشن پر یہ بنا ہے تو اٹ میرز ہمیں لیفٹ اینڈ بھی چیک کرنا پڑے گا پہلی بات ٹھیک دوسرا ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا یہ یہ ایسے ان کی فارمیشن ہے it means یہ ایک کام تو نہیں ہے ایک کام نہیں ہوگا ان کا لائف میں ٹھیک ہے یعنی یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی سرکاری نوکری بھی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی میں نے لیفٹ اینڈ پکڑا تو مجھے وہیں کنفرمیشن مل گئی کی نہیں ہوگی دکھاؤں گا ٹھیک ہے یعنی اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ہمیں فارمیشن پتہ لگ گئی اور اس پر دو ریکھائیں بنیئے تو it means یہ کوئی بزنس بھی کریں گے بات میں یہ بزنس بھی کریں گے اور اس پر اس کی فارمیشن پر یہ دیکھو اس کے بیچ میں بھی ٹکڑوں کے نشان لگے ہوئے تو یہاں پر بھی دکھت آئے گی بھائی جب کبھی کسی کا نیگٹیو ہاتھ آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا positive ہاتھ ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھ لو آپ کے سامنے میں تھوڑا کچھ کہہ رہا ہوں اچھ اب پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو دیکھو یہ ایپیکس کا سائن بنا ہوئے اسی پر رہو کے پر بھاپ چلے ہوئے یعنی دکھت ہے دکھت تو ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ڈاڈ یہ اسے کاٹ دیا یہاں کاٹ دیا یعنی یہ کیا گروہ کس چیز کو بتاتا ہے گروہ بتاتا ہے ہمارے پریوار کو ہماری آتوں کو ہمارے پڑھائی کے سطر کو یہ ایک ریخہ مائیگریشن کی ریخہ پر ٹرن کی ریخہ بنی ہوئی ہے it means 9 سے 10 سال پر کہیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا یہ ریخہ اور یہ ریخہ ڈاٹ ہے یہ کوئی بیماری کی ریخہ ہے 12 سال ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد پھر ایک ایک ریخہ یہاں پر ٹرن کر کے ایسے پھر آ گئی اب وہ آئی تو it means پھر ایک کوئی نہ کوئی مائیگریشن سوں گی پندرہ سے سولہ میں سمجھ رہے ہیں یہ تو یہ فارمیشن ہے اب یہ ایک ڈاٹ ہے یہ 19 سال کا ہے یعنی ان کو یہاں سے اور یہاں سے عادت لگی کھیلنے کی ہاریں گے بھی جیتیں گے بھی گوائیں گے بھی اور اپنی structure کو خراب کریں گے structure کیوں کہہ رہا ہوں life کو distract کرنے کے لیے یہ والے time period دیئے ہوتے ہیں ایک بچہ صبح سے شام تک پڑھائی کرتا ہے اس کے دماغ میں پڑھائی پہلے آتی ہے ایک بچہ پڑھائی کے ساتھ games میں زیادہ دھیان دیتا ہے پھر سٹے میں آ جاتا ہے پھر وہ سٹے کا لالچ لگتا ہے اس میں کچھ کماتا ہے باقی گواتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کا دھیان پڑھائی سے دیرے دیرے ہٹنا شروع ہو جائے گا تو یہ کون کروا رہا ہے یہ ان کی life میں یہ کروا رہے ہیں یہ یہاں پر disturbance نہیں آئیں گی یہ disturbance نہیں آئیں گی تو اپنی life میں یہ disturbance کی ریکھا ہے یہ disturbance کی ریکھا ہے تو اگر آپ ان فارمولوں کو پکڑو گے تب ہی تو سمجھ آئے گی آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھو دیکھو میں ایک logic سمجھاتا ہوں آپ کو یہ جو ریکھا بنی ہوئی ہے یہ ریکھا بنی ہے ساری جو ہے یہ ان کو dream 11 60 یہ کھیلنے کے لئے پریریت کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر ایکچل میں یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے ابھی ان کی عمر جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ریکھا نے turn کر رکھا ہے اس طرف سمجھتے رہے نا یہ ان کو بھرمت کرنے کے لئے ہے میں پھر بتا رہا ہوں بھرمت کرنے کے لئے ہے اگر یہ سوچتے ہیں کہ میری نا لائف میں سٹا ہی زندگی ہے یہ ان کو کیا کرے گا لالش دیکھے نہ کبھی مان کے چلو یہ ستر ہجار پر جیت جائیں گے اسی ہجار جیت سکتے ہیں نبے جیت سکتے ہیں میرا ایک 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 اگزامپل بتا رہا ہوں یہاں تک یہ کھیچ کے لے جائے گی ہو سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ڈیڑھ لاکھ بھی جیت جائیں مدہ یہ نہیں ہے کہ جیتنا مدہ یہ ہے کہ کیا زندگی اس کو آگے لے کر چلانی چاہیے جب میں وہاں پہ سرکل کر کے دکھاؤں گا آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ نیچے سے ریکھا جاتی ہے تو پاپا کے لیے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ریکھاؤں گے ٹکڑے پڑے ہیں میں نے انہیں فون پہ بھی کہا تھا یہ بھرمیت کرنے کی ریکھا ہے یہ آگے جا کر آپ کے فیوچر کو خراب کرنے کی ریکھائیں ہیں میں آپ کو سلا دیتا ہوں یہ فلیکچویٹ ماریں گی آپ کے جوے کو اوپر نیچے لا کر آپ کو بھرمیت کریں گی اور اگر آپ نے اس کے حساب سے چلے اپنا فیوچر خراب کر لوگے باقی آپ پر چھوڑتا ہوں کیوں کیونکہ یہ ریکھا یہ ریکھا اس کے بعد turn کر گئی ہے اس جگہ پر تو یہ آپ کو آگے تک کھیج کر لے جائے آپ اس میں سوچو گے کہ میں کما لوں گا آگے بڑھ لوں گا تو زندگی خراب کر لوگے سب دھری کی دھری رہ جائے گی جو ہے جج بننا اور یہ بننا میں لیفٹ ہینڈ پہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو 21 سے 22 کہیں آپ بھار بھی جاؤگے اور اس کے بعد complete بھی کر لوگے چیزے اور یہ پیچھے سے ریکھا آرہی ہے کیونکہ اس کے قارن یہاں گھومی ہے تو یہ فائدہ بھی کرائیں گی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ زندگی خراب کر لوگے اب ہی چھوٹے چھوٹے چھوٹا ہو یا تھوڑا سا بڑا بھی فائدہ کرا لیا لیکن لاسٹ میں روگے روگے لکھ لو زندگی میں تھوڑا سا کمانا چاہے میں کہتا ہوں وہ ستر ہجار روپیہ ہو اسی ہجار روپیہ ہو اگر یہ کما بھی لیا تو کیا فائدہ کیا آپ اپنی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو کرنا چاہو کر لو میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے جا کر آپ روگے اگر آپ نے نہیں چھوڑا لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھ نا یہ کون سا سمجھ 19 یہ دیکھو میں بنا نہیں رہا یہ دیکھو ایک ریخہ کو بیچ میں ڈال دیا گیا ایک اور ایک ایسے کر کے ایسے بنا دیا بنایا یہ دیکھو دکھ رہا ہے میں نے کہا کہ آپ 20 سے کس دوسری جگہ پر بھی جاؤ گے سمجھ گیا تھا میں راہو کا پربھا 24 سے 25 سال میں نے کہا یہاں پر آکر ٹرائی کر لی نا ٹھیک ہے یا کسی نے چھوٹی موٹی نوکری ہوگی وہ بھی ریفرنس کے کارن کچھ ہوگی تو کر لی نا ادروائز یہاں آکر تو چھوڑنی چھوڑنی ہے اب یہ والی چیزے جو ہیں یہ رائٹ ہینڈ پہ لکھ ہونی چاہیے بھائی دیکھو دھیان سے سمجھو یہ کالی ریکہ یہاں پر بنی ہے اس کے بعد یہاں سے ٹرن کر ریکہ بنی ہے پھر ایک ریکہ یہ بنی ہے اس کے بعد ایک سکوائر بنا ہے یہاں ایک پرابلم دکھ رہی ہے دکھ رہی یا تھوڑا کام کرنا چاہوگے اور پہلے بدلوگے کام کیا کروگے چوبیس سے پچیس میں یہاں تک کوئی نوکری کے لیے آپ میرے حساب سے یہاں نوکری آپ کی لگ جائے گی لیکن لگی پچیس پہ اور چھبیس اور ستائیس پر آپ کہا میرے کا مچا ہی نہیں آ رہا اس کے لئے تھوڑا پیدا ہوا ہوں میں نا 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 آپ نے کیا کر رہا یہاں سا لے تک یہ turn مار دی 27 سے 28 میں آپ نے نوکری چینج کر دی ٹھیک ہے یہ رہا 39 سال یہ رہا 30 سال ٹھیک ہے اب کیا ہوگا شادی کے ٹائم پیرڈ آ رہے ہیں تو یہ ریخائیں بننی شروع ہو گئی ہیں اچھا 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 تو میں نے کیا کہ دیا 28 سال سے لے کر 30 سال کے بیچ میں آپ کی یہاں تک شادی ہو جائے گی ایک سکوائر بھی بنا ہوا ہے اب یہ جو سکوائر بنا ہوا ہے ایکچوال میں کام کے لیے بول رہا ہوں یہ سکوائر بنا ہے یہ کیوں کہ رہا ہوں لیفٹ ہنڈ پہ دکھاتا ہوں دیکھو یہ 20 سال کا ٹائم پیرڈ یہ 19 کا مجھے یہ لگی یہ لگی جی لگی اچھا اب یہ چمکتی ریخہ ہے میں نے کہ یہ پر آپ دیسٹرپ تھے 16 سال میں ٹھیک ہے 16 سال میں یہ دیسٹرپ تھے اچھا اب یہ کون سا ٹائم پیرڈ ہے یہ 20 ہے ایک ریخہ 21 اور 22 میں دھیان سے دیکھیں 21 اور 22 میں یہ ریخہ یہ ریخہ turn کی ریخہ بنی ہوئی ہے ایسے کر کے ایسے بنی ہے یہ دیکھو بنی ہے اب میں نے کوئی پڑھائی بھی کروگے یہاں پر یہاں پر یہ ریخہ اس ریخہ کے ساتھ touch ہے یعنی آپ کی وہ کمپلیٹ ہے الل بھی کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن عادتوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ ریخہ پیچھے سے آرہی ہے پیچھے سے آ کر آگے جا رہی ہے یہ عادت کس چیز کی عادت کھیل رہے ہو بھئی یہ یہ پر بھی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو ٹائم پیرڈ ہے چوبیس سال یہ پر دکت چوبیس سے پچیس میں یہ پر ایک ٹرینگل بنائے یہ دیکھو ایسے کر کے ایک ٹرینگل بنائے ہے لیکن جیسے جوب لگی ویسے چمکتی ریخہ ہے نہیں آیا اور یہ دیکھو ٹرین کی ریخہ بننی شروع ہو گئی پھر چینج کرنا تو میں تو وہی ہاتھ وہاں بتا رہا تھا وہی ہاتھ میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں چیزیں تو وہی لکھی ہوئی ہیں اب یہ ریخہ ٹیڑی جاتی ہے تو یہ کیا کرواتی ہے آپ نے یہاں تک پڑھائی کرتے رہنا تھا اور اس کے بعد جب چیزیں نہیں نکل نہیں تھی تب کیا کرتے کہ گھر والوں کے کہنے پر یہاں پر جو ہے آپ نوکری کرتے اور نوکری کرتے تو وہ چینج کرتے چینج کرنے کے بعد پھر دوبارہ کرتے اور اسی کے بیچ میں تھوڑا جو کمارے تھے گھر کا مطلب سمجھتے ہیں جو ہے بیس موڈل کتنے کا آتا ہے کتنے کا آتا ہے جو ایکس ایکس اور ایف موڈل ہوتا ہے وہ اٹھاون لاکھ روپے تک کی کار ہے اور نائنٹی ایٹ لیک کی ایف ٹائپ کار آتی ہے اور ایکس ای پچاس لاکھ کی بیس موڈل آتا ہے اور ایف پیس جو ہے وہ سیونٹی لیکس کی ہے اور دھائی کروڑ تک جاتی ہے سپنے تو آپ نے جیگوار کے لیے ہیں 21 سال کی عمر میں اور بھاگ ریکھا کا حال دیکھو کیا ہوا ہوا یہ دیکھو یہ بھاگ ریکھا کا حال ہوا یہ دیکھو 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 یہ یہ ہوا ہوا بھگوان نے بچانے کے لیے اس میں کیا کر رکھا ہے سکوائر ڈال دی ہیں دیکھ رہے ہو یہ سپنے ایسے سپنے پورے نہیں ہوتے ہیں یہ حال پر اگر ہے تو آپ اس کا مطلب آپ کی لائف میں سرکاری نوکری ہونی چاہیے ایسی ہے ایسے حالت میں ہونی چاہیے اپنا کام کرو گے دیکھتے آئیں گی دوسرا کام کرو گے سکوائر بنے ہوئے پھر ایک کام ڈککت آئے گی پھر ایک سکوائر بن گیا یہ دوبارہ شروع کرو یہ دیکھو یہ پھر ایک ٹکڑا ٹوٹا ہو ہے پھر ایک ٹوٹا ہو ہے پھر ایک ٹوٹا ہو ہے life smooth ہے کون کہے گا کہ آپ کی سرکاری job مل جائے گی آپ یہ جو ہے یہ جو ہے جج کی جو ہے یہ جج کا ہاتھ ہے نہیں یہ دکھو آپ کو کیا کہتا شکر جرور کمجور ہوگا دیکھو left hand سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن یہ جو بنا ہوا sign ہے یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے اور یہ sign بتا رہا ہے بھائی پتا جی کی property کو سونا بنے گی سونا بیچنا مت اس کے against property خرید جو مرجی دکت آ جائے آپ کو یہ جو بنا ہوا ہے یہ ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاؤ گے بھی جتنا گھر سے دور رہو گے آپ وکاس کرو گے اپنی زندگی کا یہ migrations کی ریکھائیں بنی ہوئی ہیں یہ migrations کی ریکھا بنی ہوئی ہیں آ رہی ہے سمجھ جی آ رہی تو یہ sign آپ کو دیکھ رہے ہو یہ sign کیا کرو رہا ہے یہ change کرو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو آپ اپنی life میں change کرو گے definitely کرو گے definitely کرو 26 27 میں change ہونا ہی ہونا ہے اور یہ 28 سال ہے 28 سال ہے اس 28 سال کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کی شادی رہی girlfriend کی بات رہتی ہے تو دیکھو یہاں پر یہ کیا sign بنے ہوئے ہیں کیا آپ کو نہیں سمجھ آرہی کی ان sign کے کیا مطلب ہے دیکھو اس جگہ پر یہ ہے 27 سال اس جگہ پر ایک دو اس جگہ پر آپ کی life میں یہ 22 سال ہے یہ 23 میں دکت آئے گی یہ آپ کا نشان ہے 24 میں 25 میں آپ کی life میں کوئی نہ کوئی لڑکی بھی آئے گی 27 سال پر آتے آتے اس میں بھی دکت آ جائے گی یعنی love marriage کرنے کی جورت نہیں ہے اور اسی کے بعد یہ ٹرینگلز بنے ہوئے اور ٹرینگلز پر کوئی ریکھائیں نیچے آئیں کہ بعد میں کوئی لڑکی ملتی ہے آپ کے جی ون میں تو اپنے آپ کو سنبھل کر رکھنا ہے پہلے بتا رہا ہوں میں اور یہاں پر شادی کی ریکھائیں بن رہی ہیں تو میں تو یہی سے بتا سکتا ہوں تو میں نے آپ کو 27 پار جیسے ہی ہوتا ہے تو آپ کی شادی کی ریکھ ہے اور 27 تک دکت آئے گی اور یہاں پر آپ کی لائف میں کوئی لڑکی بھی ہوتی اس سے شادی مت کیجئے گا کوئی جس سے پیار محبت کرتے بنے گی نہیں 33 سال تک آپ کو اپنی لائف میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑے گا یہاں تک تو ایڈجسٹ کر کے چلنا ہی پڑے گا definitely چلنا پڑے گا is it right ٹھیک ہے اب مددہ یہ آتا ہے کہ دیکھو اپنی بی بی کو تو صحیح رہے گا is it right right تو آپ کی لائف میں دونوں چیزیں میں بتا دی شادی بتا دی اب میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی لائف میں یہ ایک ٹرینگل ہے نیچے سے پکڑتے ہیں تو یہ اور یہ ریکھا جو ہے آپ کی شادی کی ریکھائے میاں پر بن چکی یہاں پر ایک یف کا نشان یہ دے رکھا ہے لیکن یہاں پر آپ کی لائف میں ایک سکوائر بھی دے رکھا ہے 29 میں تھوڑی سی دکت چرور آئے گی آپ 28 29 یہاں پر ایک ریکھا بنی ہوئی ہے یعنی 28 میں اگر آپ کی لائف میں نوکری اگر اس کے بعد ایک ٹرینگل بنا ہوا آ جائے گا دیکھو دھیان سے سمجھ نا ان کے بعد یہ راہو کے پر ایک ٹرینگل بنتا ہوا دکھائی دے رہا یہ 32 سال اور 33 سال تو کیا آپ لگتا ہے کہ ایک کروڑ کی کار جگور اس وقت خرید لوگے آپ یعنی کوئی کسی کے پاس کار کار تو نہیں خرید تا اس کے پاس پانچ کروڑ ہوگا تب ہی ایک کروڑ کی خرید دے گا پچاس لاک کی کار خرید دے دو دھائی کروڑ تو ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ اس والے آف شوٹ سے اور ان والی ڈسٹرمنس سے آپ اس عمر تک کما پاؤگے جب یہ ریکھا یہاں سے develop ہو رہی ہے یہاں تک تو satisfaction ہی نہیں ملے گی آپ کو 33 سال تک تو satisfaction ہے ہی نہیں لائف میں ہے ہی نہیں اب 29 کے بعد دیکھتے ہیں کہ 29 کے بعد کوئی square بنا ہوا ہے سر دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ 29 اور ایک یہ square یہ تیسوں سال ہے اب میں نے وہاں پر کیا بولا تھا تیس سال پر وہاں کوئی نہ کوئی ایک investment تھی وہ گھر تھا یا کسی کی help کے حساب سے تھا it means یہاں کام ہے یہاں کام ہے کیونکہ شادی بھی ہونی ہے ساری چیزیں ہونی ہے کوئی کام بھی شروع کرو ہوگے اب آپ کی llb جو ہے ویسے بھی کام نہیں آنے والی llb نہیں آنے والی یہ بھی سوچ لیجے گا is it right all right اب آگے چلتے دیکھو یہ جو سمیہ ہے یہ سمیہ کے بعد اس والے سمیہ پر دکھ رہی ہے آپ square بنا ہوا ہے پر لیکن دکھ رہی دکھ سمیہ سال پر ٹھیک ہے یہ ہے 35 اس والی 36 پر آپ دکھ رہی یہ دیکھو اس جگہ دکھ دکھ رہی دکھ رہی یہ دکھ رہی 36 سال یعنی ٹھیک نہیں جائے گا یہ ریکھا 37 پر رکھی اور اس کے بعد turn کر کر یہ دیکھو turn کر ایک ریکھا turn اور x سکوئر یہ کام بڑھاؤ گے آپ 38 سال پر کام بڑھاؤ گے یہاں 49 سال اس کے بعد دکھ آنی شروع ہو جائے گی اور ریکھا یہاں پر گھوم گئی یعنی اب آپ کی life میں یہ ریکھا بن رہی ہے 40 اور 41 سال یعنی یہاں پر پھر دکھ ہے آپ نے 38 49 میں کام تو بڑھا لیا 40 سال اور 41 سال میں دکھ آ گئی آپ کو اور اس کے بعد یہ ریکھا ترن کر گئی یہاں پر یہ دیکھو ترن کر چلی گئی ایک ریکھا اور آگئی کام دوسرا شروع کرنے کی کوشش کری 43 سال میں یہاں پر بھی دکھت آگئی یہاں پر بھی 44 سال میں تھوڑا سا جھٹکا لگا آپ کو آپ نے کیا کر کہ ایسا کرتا ہوں میں یہاں پر کوئی کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور 45 سال پر جا کر تھوڑا سی ریلیف ملی کیوں کیونکہ آپ کسی کے کہنے پر کوئی انویسمنٹ کرنے کی کوشش کروگے اور نیچے دکھت آئی ہوئی ہے یعنی یہ سمیں بھی گلت چلا جائے گا یعنی آپ کا سمیں جو ہے 45 و 46 سال بے فکفی والا سٹیپ اٹھاؤ گے سکوئر بنے ہوئے ہیں راہو کے پر سنٹالیس سال چلو تھوڑا سا آپ سنبھل جاؤ گے کیونکہ سکوئر بنے ہوئے یہاں پر سنٹالیس سال پر ٹھیک ہے یہ جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ رہے تو کسی کے کہنے پر مت چل کسی پر وشواس مت کر ٹھیک پھر آپ کی لائف میں یہاں پر پھر کام چینج ہوگا یہ دیکھ لو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے 49 سے 50 لیکن یہاں سکوئر بنا رکھا ہے آپ کی کوئی کام سے ریلیٹڈ ہے یہ ریکھائے یہاں پر سکوئر بنا ہے اور یہ turn کی ریکھا یہ سکوئر ہے 50 سمجھ میں آئی یہ وہ ریکھا ہے 53 تک یہاں پر آکر یہ کام چینج ہو جائے گا 54 اور 55 پر یہاں سکوئر تو بنا رکھے ہیں یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ دھیان دینا پڑے گا کوئی انویسمنٹ ہیں یا کچھ کام سے ریلیٹڈ ہیں یہ ریکھائیں دھیان دیجے 54 اور 55 پر 54 اور 55 پر کام تو آپ اپنی لائف میں اس والے ٹائم پیرڈ پر بھی اپنا ٹیک کیر کرنا ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر یعنی دو سمئے پر آپ نے موٹا پیسہ بچا لیا تو آپ اپنی لائف میں تھوڑا سا ریلیف پاؤ کہ تو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا آپ کو یہاں ٹرینگل بنا کر بھی آپ کی لائف کو 61 سال ٹھیک کر رکھا ہے 63 اور 64 پر یہاں پر سکوائر بنے ہیں لیکن چھوٹی سی دکت آئی ہوئی ہے 63 میں اور لیکن سکوائر بنا ہوا ہے یہ سمئے بھی آپ کی لائف میں کوئی انویسمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوگا یہاں آکر پھر دکت آ جائے گی آپ کی لائف میں یعنی 65 سال یہ 65 سال یہ ایک چھوٹ ایف کا نشان 66 میں آپ پیسو کی دکت آئے گی یہ کام رکا ہوا ہے 66 میں پیسو کی دکت ہے پھر آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن 68 اور 69 پر یاترہ ریکھا بنی ہوئی ہے آپ کوئی چیزوں کو یاترہ ریکھا بھی کرو گے یہ ریکھا یوں یوں کر کر جا رہی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹف ٹائم آئے گا یہ ٹائم ٹائم ہے یہ 69 سے 71 کا ہے یہ ٹف ٹائم ہے اور 73 پر یاترہ ریکھا بنی ہوئی ہے میں نے آپ کو آپ کی لائف میں کہا کہا یہ ویسے بھی دکت کا ٹائم پیرڈ ہے یہ شیئر مارکیٹ میچل فانڈ اس ٹائم پیر بڑا پیر میں مطلب لگ جانا جب اپو پردھان ریکھا ہیں جسے بھاگ کے ریکھا کہتی ہیں یہ ٹوٹ کر جائیں مڑ کر جائیں تو صحی راستے نہیں ملتے جندگی میں دوست بھی ملتے ہیں تو وہ دھوکے دینے والے ملتے ہیں یہاں پر بہت پرشانیاں جھلنی پڑتی ہیں پیسہ بھی لٹتا ہے کام بھی چینج ہوتی ہیں تو اس لیے جہاں کام چینج ہوتا ہے آپ دیکھو وہاں سنبھل جاؤ وہاں سنبھل جانا یہاں دکھت آئے گی یہاں ایک دوبارہ شروع کروں گا ایسے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھو جیگوار کے چکر میں رہو گے کچھ نہیں کر پاؤ گے ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں ایک بچہ تھا اس نے کہ ممی مجھے نہ اپنی نہ لانگ جمپ میں مجھے اتنا اتنا کرنا اتنی بڑی کوٹ لگانی ہے کہ میں ہمارے گھر کے دور میں ایک نالا ہے میں اسے ٹاپنا چاہتا ہوں نالا نالا یہاں سے لے کر یہاں تک بہت لمبا نالا تھا اسے ٹاپنا چاہتا ہوں ممی میں ٹاپ لوں ممی نے کہ بیٹا ٹانگیں ٹوٹ جائیں یہاں کھڑا ہوا کہ ایک پاؤ یہاں رکھ کہ ممی بہت آسان ہے وہ تو بہت آسان ہے اس لائن کو اس نے یہاں کھیچا یہ تھوڑا سا مشکل ہوا کھڑے کھڑے کر یہ کہتے اب کھل کریں یہاں پر کر دیا کہتے ممی یہاں سے نہیں ہو رہا پیچھے جاؤ پیچھے پیچھے گیا تھوڑا سا بھاگ کر آیا کود گیا آگلے دن پھر تھوڑا سا آیا اس نے یہاں کر پھر تھوڑا پیچھے سے کود آیا کر 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 ایک ٹائم ایسا آیا مانے کا بیٹا اوکی بیٹا نالا ٹاپ لو ٹاپ لو گے آپ یہ کس نے پریکٹس سکھائی پہلے پریکٹس کروگے تب ہی تو آپ نالا کود ہوگے آپ نالا کیا ہے جیگور کار اور آپ سوچ کیا رہے ہو کہ جیگور کار پر آپ کا سارا دھیان ہے محنت پر دھیان ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ من میں وچار ہی نہیں آرہا سر بلکل نہیں آرہ مجھے اور ڈریم یلیون کا آرہ ہے کہ وہ سر وہ میرا کیسے ہوگا اس کے وچار آرہے ہیں میری باتیں کڑوی لگتی ہیں کیونکہ آپ مجھے پیسہ دے رہے ہو لیکن میں آپ کا زندگی بنانا چاہ رہا ہوں بگاڑنا نہیں چاہ رہا آپ کو الٹی باتیں نہیں بتانا چاہ بگاڑنا نہیں چاہ رہا آپ سمجھ رہے ہیں ویدیش کی ریکھا بنی ہوئی ہے بھائی ویدیش پیسہ جائیں گے جاؤ یار کچھ نہیں ہوتا پر لیکن کچھ کماؤ ہو گے تب ہی تو جاؤ گے کماؤ رہے ہو کماؤ رہے ہو کماؤ رہے ہوگی اپنی بھی ہوگی اور اپنی لائف میں دیکھو ایسا ہوتا ہے جب یہ سائن بن جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پرپرٹیز ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں یہاں پر کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ کوئی ایسی سکوائر بن جاتے تب بھی ہوتی ہیں کسی نے کہا کہ جب وار ہوگی نہیں ہوگی یہاں پر ایک ریخہ ایسے آئی ایک ریخہ ایسے آئی کہنے کی جب وار ہوگی کہنے کی ضرورت نہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس لگزری سامان ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہوگا لیکن میں نے کہا جو بھی پرپرٹی تو دیکھو یہ پیچھے سے ریکھا کیوں چل رہی ہے یہ آگے والی ریکھا پیچھے کیوں چل رہی ہے یعنی پارٹنرشپ بھی ہوگی ان پر بھی بشواس ہوگا کوئی آپ کے رشتے دار آئیں گے آگے آئیں گے کوئی اور ہوگا زندگی میں ملیں گے نہیں ملیں گے لوگ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو مکان نہیں بیچ ہوگے آپ بس اتنا یاد رکھا بیچ ہوگے تو اس کے اگنس میں خریدنا ٹھیک ہے تو اب دونوں ہاتھ کی کیلکولیشن کے حساب سے آپ کو کون سے کام کہتا ہوں چندر کا کام کنسلٹنسی یہ جو آپ کا کام ہے نا یہ کنسلٹنسی الل بی ہے کنسلٹنسی پر لیکن چلے گا نہیں آپ کا کوشش کرنا میکسیم ٹائم پیرٹ تک چلانے کی اس کے ساتھ دوسرے کام جرور کرو گے آپ چندر کے کام میں ہول سیل کا کام سبجیوں کا کام فل کا کام میڈیسن کا کام ٹھیک ہے ایکوپمنٹ میڈیسن کے ایکوپمنٹ کا کام دودھ کا پانی کا شہد کا لوجسٹک کا ٹھیک ہے ٹور اینڈ ٹریولز کا کام اور فوڈ پیکچنگ کا کام ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام یہ سارے کام جو ہیں آپ کے چندر کے ہیں بدھ اچھا ہے بدھ سے ریلیٹڈ تول والے کام جس میں تول کا کام ہوتا ہے جس میں کلائنٹ انٹریکشن ہوتا ہے کسٹمر انٹریکشن ہوتا ہے وہ کام کرو آپ لیکن شکر کے کام بلکل نہیں کرو گے یہ منگل کے کام کرو کنسٹریکشن سے ریلیٹڈ کرو ہارڈویر سے ریلیٹڈ کرو روڑی بدھرپورٹ ریت یہ والے کام ان میں پیسہ کنسٹریکشن سے ریلیٹڈ اس میں پیسہ کماؤں اب دیکھو میں نے لائنیں بتا دی آپ کی لائن کیا تھی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں آپ جج بن پاؤ گے آپ کو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں آپ کی اللی بھی چلے گی لیکن آپ ڈیم شیور ہو دوسرے کام بھی کرتے ہوئے چلو گے تو آپ اپنی لائف میں کوشش کرو کہ اس سمیت تک تو ایک کام کو کرنے کی کوشش کرو یہاں سے تو اپنی لائف کو بنانے کی کوشش کرو یہاں تک تو سیڈسٹریکشن نہیں ملے گی کچھ نہیں ہوتا نہ ملے آگے بڑھو آگے بڑھو پس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی لائف میں اور یہ بیماریاں ساری لگیں گی شکر کی اس چیز کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اور پھر کہہ رہا ہوں پتا جی سے ریلیٹڈ چیزوں پر پھر بیشنی نہیں ہے کوئی بھی چیزیں ٹھیک فیڈبیک دے دیتا ہوں آپ کو دیکھو یہ والے جو ٹائم پیرٹ چھتیسمہ سال جو میں کہہ رہا تھا آپ کو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ یہ پیچھے سے ریکھائیں آ رہی ہیں یہ دیکھو یہ آ رہی ہے یہاں آ کر دکت دے رہی ہیں یہ سمجھ جو ہے صحیح نہیں جائے گا اور چھتیسمہ سال پر یہاں پر بھی دیکھو دکت آ رہی تھی یہاں کوئی ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی گھر پر کسی کو آئے گی دیفنیٹلی آئے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا اب میں آپ کی لائف میں آپ کا نچوڑ بتاتا ہوں ابھی آپ کی عمر جو ہے اکیس سال کی ہے میں نے کہا اکیس اور بائیس میں بھی کہیں آپ کا جو ہے کچھ کورس کرنے کا من کرے گا کسی دوسری جگہ پر جانے کا من کرے گا وہ اور اپنا اپنا یہ والا جو ہے آپ کی ایل ایل بی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے بائیس کے بعد تھوڑی سی پرشانیوں میں آپ کو جھیلنا پڑے گا تیئیس پر تھوڑا بہت جو ہے آپ اگر وہ ڈریم ایلیون پر جیت گئے تو جیت گئے میں سے تو میں کہتا ہوں اس سے دھیان ہٹا لو تو جاتا اچھا ہے پھر آپ کچھ سرکاری جاب کی دیاری کروگے چوبیس اور پچیس میں اور میں نے کہا کہ وہاں پر چھوٹی موٹھی کسی کے ریفرنس پر یا کسی کو پیسے دے کر کسی نے کہا کہ سرکاری نوکری لگوا دیتا ہوں یا پولیس میں چلے جاؤ گے یا وہاں پر بھی آپ نے ٹکنا نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کو پھر میں نے لکھا چھپیس اور ستہائیس سال پر دکت آنی ہے اور ستہائیس اور اٹھائیس پر آپ نے اپنی اپنی جاب چینج کرنی ہی کرنی ہے کرنی ہی کرنی ہے لیکن یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے جاب چینج کروگے جتنا دور کروگے اتنا اچھا ہے ادھر سے جو شادی کی ریکھائیں ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو چکی ہیں لڑکی کی بات کروں تو چوبیس میں سال اور پچیس میں سال یہاں کوئی لڑکی مل بھی سکتی ہے اور آپ کو ستہائیس سال تک اس میں آ کر دکت بھی آ جائے گی وہ بھی باتیں نہیں بنیں گی یہ یاد رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اٹھائیس سال پر شاید مجھے اوکیشن آپ کے گھر پر کوئی نہ کوئی اوکیشن کیونکہ شادی کی ریکھا بھی ہے اور یہاں پر اوکیشن ورڈ لکھایا ہو سکتا ہے گھر پر کوئی بہن ہو بھائی ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں نیوز بھی سنو یہاں پر اور انتیس پر آ کر پھر آپ اپنی لائف میں چینج کرو کہ ٹھیک ہے لیکن انتیس پر تھوڑی سی گھر پر پرشانی آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے لب میریج کی طرف سوچا تو میں کہہ رہا ہوں مجھ سوچئے گا کیونکہ تیس سال تک آپ کی شادی ہو جانی چاہیے یہاں پر میں نے لگ دیا ہے اٹس ستائیس پنٹ دو سے لے کر آپ کی لائف میں تیس سال تک کی ریخہ میں شادی کی ریخہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے بتیس سال پر دوسری سٹیٹ میں چلے جاؤ گے تیس پر آپ نے کام کرنا ہے لیکن اکتیس اور بتیس سال تو ٹھیک جا رہا ہے لیکن بتیس پر دکت آئے گی دیفنیٹلی اور یہ آپ دوسری جگہ جاؤ گے اور وہاں پر بتیس اور تیس میں اٹس میں کام کو بڑھاؤ گے اٹس سال تالیس میں پھر چالیس اور اکتالیس میں دکت آ جائے گی آپ کو یعنی اٹس سال تالیس میں انویسمنٹ کا ٹائم پی رڈ بھی ہے بڑھانے کا مطلب انویسمنٹ ٹائم پی رڈ بھی ہے اور ایک انویس سال تیس میں بھی انویسمنٹ ہے چاہے پاپا کے حساب سے یا کسی پر یہ چیزیں بھی مجھے انڈیکیشنز پر لگ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیر تالیس پر پھر کام چینج ہو جائے گا چوالیس میں جو ہے آپ کوئی کام اپنا کوئی کام جو ہے یہاں پر کھولو گے وہ پنتالیس اور چھالیس پر آ کر کسی کے کہنے پر بے فکفی قدم اٹھاؤ گے مت اٹھانا یہاں پر کوئی ڈیسیزن نہیں لینے یاد رکھ لیجئے گا ریکھائیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں ریکھا ٹوٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں ڈیسیزن مت لینا اور اس کے بعد جو ہے چھالیس سال ہو سکتا ہے کوئی دوسری سٹیٹ میں چلے جاؤ وہاں پر کام کر لو کوئی کنسٹرکشن کا کام کر لو ان چیزوں پر یا ہوتل بنانے کا کام کر لو یہ چیزوں کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے لیکن پیسہ یہاں بچانا ہے سنتالیس ٹھیک جائے گا پھر انیچاس اور پچاس پہ کوئی انویسمنٹ ہے لیکن کام تھوڑا سا چینجنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تریپن پر پھر کام چینج ہوگا تھوڑا سا چوون پچپن جو ہے پھر ٹیک کیر ہے یہاں پر انویسمنٹ کی ریکھا ہے یہ بیف کفی مت اٹھانا سٹیپ مت اٹھانا چھپن ستاون اٹھاون انسٹ یہ سال سہی جائیں گے اکسٹھ میں سال جو ہے بچے کے لیے بھی اچھا ہے تریسٹھ اور چونسٹھ پہ یہاں پر تھوڑی سی دکت لیکن کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ یہاں پر چیزیں بنی ہوئی ہیں اور چھے سٹھ سال میں پیسو کی دکت اٹھ سٹھ پہ یاترہ ریکھا انتر اور ستے لے کا اکتر سال پیسو کی تھوڑی بہت پرشانی محنت جادہ کرنی پڑے گی اور تیہتر سال پر ویسے ٹھیک چل رہا ہے لیکن تھوڑی بہت دکت رہے گی جہاں پر پیتیس و چھتیس پر ایک جب کا نشان ہے یاد رکھ لیجئے گا وہاں پر دکت ہے تیس سال میں میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہاں پر کوئی کام شروع کرو گے لیکن ریلیشن سے ریلیٹڈ بتیس و تیتیس سال پر دکت آئے گی اس لئے جھگڑے بھی رہیں گے اس لئے تھوڑا سا اپنے نیچر کو چینج کر کے رہنا پڑے گا یادرہ ریکھا بنیئے جہاں پیسہ آئے گا اسے اڑانا چاہو گے ڈیفنیٹلی باہر چلے جاؤ کوئی چیز خرید لو یہ چیزوں کی آتوں کو چھوڑو ایک یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے یہاں پر بھی پینتالیس سال پر ٹیک کیئر دیفنیٹلی میں کہوں گا کہ کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر صحت کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اور شکر کا اپائے آپ لے لیجئے گا اور ایک آپ گروہ کا اپائے بھی لیں گے دیفنیٹلی گروہ کا اپائے بھی لیں گے یہاں پر یہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو ان کا اپائے لو اور یہ دو اپائے لو اور میں نے جیسا کہا ہے اس چیز کے حساب سے ہی چلنا ٹھیک ہے انیوات جہاں رہی بات جیگوار کی تو جیگوار کا کہانی سنائی ہے کہانی سمجھ گئے اگر تو دل پہ لگ گئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کہنا کیا چاہتا اب اسے دوبارہ مت پوچھنا جیگوار جب بھی میں بات کر رہا تھا سر بجے جیگوار بتا دو کب لوں گا جیگوار آئے گی یا نہیں آئے گی جندگی میں کٹھنائی سے مطلب نہیں ہے جندگی میں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے سرکل کر کے دیا بھائی اس میں دکھ کر سر وہ تو ٹھیک ہے پھر بتاؤ جیگوار آئے گی یا نہیں آئے گی اسی لئے میں نے کہانی بتائی ہے بھائی نالا بچہ ٹاپنا چاہتا تھا اور وہ کہتا ہے ماما میں نالا ٹاپ لوں میں لانگ جمپ کر لوں اس نے کہا نہیں بیٹا پریکٹس کر پریکٹس کا مطلب ہے پھر آکے جا کر جو ہے آپ اپنے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرو گے آپ کا ٹارگٹ سامنے رکھتے جیسے ایم وے والے کرتے ہیں سب سے گندہ کرتے ہیں ایم وے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے روم میں بی ایم ڈبلیو جگوار کی کار کی فوٹو لگا لو یہ اوری فریم ایم وے والے آتے ہیں لوگوں کے گھر میں آتے کہتے ہیں ہم نے لگا رکھی ہے ہمارا پیشن ہے کہ ہم نہ ہم نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ دو ہزار اتنے تک ارے ان کے تو دو ہزار نکل گئے دو ہزار بیس آ گیا ان کی کارے نہیں آئی گھر نہیں بنے اپنے اُللو بناتے ہیں وہ لوگ ایسے نہیں سپنے پورے ہوتے ہیں سپنے پورے کرنے کے یہ محنت ہوتی ہیں سپنوں کو تو پرچھائی کے پیچھے مت بھاگو آپ لوگ پرچھائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ارے سورج آج بارہ بجے ہے تو وہ پرچھائی پیچھے آجے گی آگے آئے گی گھومے گی آپ پرچھائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو پیچھے پیچھے چلے گی وہ تو گلام بن کے چلے گی آپ اپنے اپنے راستے میں بنے رہے ہیں آپ تو یہ دیکھو کہ مجھے کٹھنائیاں کیا آ رہی ہیں ان کٹھنائیوں کو دیکھو آپ جیگوار کو پکڑ کے بیٹھے ہو گلت ہے ابھی سے ہی میں نے کہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو یہاں پر اپنی ٹرائی کرنے کا یہ جو سرکاری نوکری کا میرے حساب سے تو نہیں ہے چوبیس پچیس تک نوکری کرو اور چھوٹی ملے گی تو آپ نے کہا سرک کتنے ہجار کی ملے گی میں نے کہا آپ کا کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی چھوٹی جوب ملے گی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی چھوڑنا چاہوگے یہ سارا concern کیوں چل رہا ہے ایسا دماغ کیوں چل رہا ہے یہ غلط ہے یہ ان کے کارن چل رہا ہے یہ سیدھی ہو جاتی اچھے sign بنتے ہیں سیدھی نہیں لیکن میں پھر کہوں گا یہ sign بنے ہیں definitely کماؤ گے definitely چیزیں بنیں گی گواہوگے بھی اس لئے کہہ رہا ہوں property نہیں بیچوگے ٹھیک ہے دندہ